السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ تیارے سامائین و ناظرین آج آپ کے لئے میں بہت خاص اور مجرب عمل لے کر حاضر ہوں اگر آپ نے اس عمل کو کر لیا تو آپ کی بے شمار پریشانیاں اس سے حل ہو جائیں گی اس کی فضیلتیں بے شمار ہیں لیکن میں چند فضیلتوں پر اس کی بات کروں گا دوستو اگر آپ دعائیں کر کے تھک چکے ہو پریشان حال ہو پریشانیاں دور نہیں ہو رہی ہیں مشکلات میں فسے ہوئے ہو الجنوں میں گرفتار ہو اور جو ہے آپ کی کسی بھی طرح کی پریشانی ہے تو وہ انشاءاللہ رب العزت اس کو پڑھنے کی برکت سے حل ہو جائے گی اور اتنی دولت ہوگی آپ کے پاس کہ آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا بے پناہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی آپ کے کاروار میں بے پناہ برکت ہوگی اس کی بہت سارے فضیلتیں ہیں یوں ہی اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر اس کو آپ نے پڑھ لیا تو آپ کے ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہوگی جائز مقصد پورا ہوگا دوستو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ ہر بات کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں اور جو ہے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل کر دیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آسانی کے ساتھ حاصل ہو سکے دوستو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو یہ بہت ہی چھوٹا وظیفہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں نماز زہر کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ اس دعا کو پڑھیں انشاءاللہ رب العزت آپ کے ہر حاجت پوری ہوگی جائز مقصد پورا ہوگا دوستو دعا جائے دعا اسکرین پر شوق ہو رہی ہوگی آپ کی آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے بسم اللہ سے پہلے تین مرتبہ دروش شریف پڑھ لینا اور آخر میں بھی دروش شریف پڑھ لینا دروش شریف پڑھنے کے بعد کوئی سبھی دروش شریف آپ پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پھر سے یہ دعا سن لیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد حبیبی کا انی مشتاقن بنور جمالی کا ورسولی کا یا اللہ یا اللہ ایک بار پھر سے یہ دروش شریف سننے تاکہ آپ کو جو ہے سمجھنے میں دکت نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد حبیبی کا انی مشتاقن بنور جمالی کا ورسولی کا یا اللہ یا اللہ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی آپ حضرات اس وظیفے سے فائدہ آزل کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ رب العزت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ